الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء محمد المصطفی وعلا آلہی وآصحابہ اولی الصدق والسفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَذُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا سب دوست محبتنا الدرود والسلام در نظرانا پیچ فرماؤ والصلاة والسلام علیکہ اَبُو جَاوِزَاقْشَاقْنَا الْمُحَبَّتَنَا السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا مَقِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَادُ وَاسْلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا رَهَةَ الْعَاشَكِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ قطیبِ آلِ سُنَّتِ مُجَاهِدِ آلِ سُنَّتِ اُسْتَازُ الْعُلَمَاءِ حضرتِ اللَّهِ مَوْلَانَا قِبْلَ مُفْتِي محمد شہزاد العسن المعروف عبد الدائم سشلی صاحب زیدہ مجدوہو قطیبِ آلِ سُنَّتِ خادمِ آلِ سُنَّتِ حضرتِ آلَامَ مَوْلَانَ قِبْلَا قَارِ محمد عثمان آحمد چشتی صاحب دامد برکاتم العلی دیگر عوامِ آلِ سُنَّتِ مہمانہ نگرامی نُعز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سنا درودِ ختم الانبیاء لَحُتَّحِيَّةُ وَسْسَنَتُ بَعَدْ دُعَا ہے اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ دِ پاق اور مقدس بارگاہ دے حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے نا چیز نو بیان کر کے جناب نوسمات فرما کہ سانو سابنو اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بسلسلہ سیدنا ذکرِ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے حوالِ نال عجدیس روحانی وجدانی پرزوق پررونق مبارک محفل پاق دہت محمد اسلام بھائی محمد ریاست صاحب بھائی محمد علیہ صاحب بھائی محمد آزاد صاحب اور بھائی محمد عرفان صاحب انہ دے معامنین خاندان دے سنگیاں ساتھی ہیں اس مبارک محفل دہ احتمام فرمایا ہے دعا ہے صدقہ شہدہ اسلام دہ صدقہ شہدہ کربلہ دہ اللہ حضر اللہ شانہو انہ دی محبت محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے صلاح اس صورت دے اندر اتا فرمائے ساڑے والدین دی بخشش کل مومنین دی بخشش اور انہ دوستان دی جان مال ایمان عزت اولاد آبرو دے اندر دے دگنی را چگنی ترقی آتا فرمائے حق و آمین بلکل تھوڑے وقت دے اندر نا جی جناب دے سامنے جس موضوع دے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع دا نام سمات فرماؤ دین اسلام کی قدر و قیمت کیڑا موضوع دین اسلام دی قدر و قیمت ایدر بکھو دوستو دین ہی ایسی شیعہ جس تو ہر شیعہ باری جن دی تسام سوالک کمو بیش انبیاء علیہم السلام دیا زندگیاں مبارکاں پڑھ کے بیخ لو سوالک کمو بیش انبیاء علیہم السلام دے غلامان دیا زندگیاں پڑھ کے بیخ لو سید لمبیاء صل اللہ علیہ وسلم دی تری سٹھ سالہ زندگی مبارک ہے جس دے اندر تسی ویکھو گے آپ تے اجرییاں سٹییاں گئی ہیں دکھان دے پار دوڑے گئے طائف دے مدان جو پتھر پہ واجدے نے ہر قسم دی عزیزتان دکھ دیتے گئے لیکن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیانوں ایدر ساتھا فرمایا کہ میرے امتیوں اسلام ایسی شیعہ جس ہوتے میں محمد عربیدہ خون پہ علاق دائے خون مبارک پہ علاق دائے باقی پیچھے پھر کیڑا رہ جارتا ہے ایدر بکھو دوستو صحابہ اہلِ بیت ہر زمانے دا ولی اور ہر مومن دے نظریہ ہونا چاہید ہے وطنوی قربان کی تجا سکتا ہے دین تو بلدرہ جانوی قربان کی تجا سکتی ہے دین تو مالوی قربان کرنا چاہید ہے دین تو توجہ نہیں فرمائی اپنی عزت وی قربان کرنا نبی لاجپال دے دین اسلام قرآن تو یہی مومن کی شان ہے اور ایک سے چیز دے ہی اللہ تعالیٰ تو آٹے ساٹے تو تقاضہ کھار دا مطالبہ فرمان دے توجہ نہیں فرمائی اگر میں رسمی گلہ سنونا تو ہو سکت دے تنو بلکل میں نو حلان جلان دی لوڑی نو پہلے ہی پتا جدو رسمی رواجی تقریران سن 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 کے تیہ سا ایسے بمان کی تھی بیٹھ رہے ہیں واقعہ کربلات ہو کہ توبہ 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 امام پاک دا ذکر خیر ہوندہ تا دل چھوئی موئی تا ڈر جاندہ تا بزدل پہ جاندہ بلے بلے کی ہو گیا حسین پاک نال ہاں جی ہر شہوتوں مقررین اور ذاکرین جیڑے نے وہ پھر سورہ انجدیاں لاؤدہ نے اجڑ گئی چھوگ حسین دی مومینہ توجہ نہیں فرمائی بستی کٹ گئی علی کی کھیتی اجڑ گئی اجڑ گئی چھوگ حسین دی یعنی انجدیاں چھوٹیاں گلنا توجہ نہیں فرمائی جیڑی میرے امام پاک دے شیعانے شان نہیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا امام پاک اللہ منصوب کر کے اخی نا بھی چڑا نویر کسے دے تے نرون نیمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اخی اس کی دنیا تو لینہ یعنی انہیں ایک پتہ کی کہہ رہے ہوں دے نے دس کی رہے ہوں دے نے اور تساں ساں سوری ایسی او سوری ایسی کہ ایساں او سور سن دیا نالی ساڑھی آکھا جو سور شروع ہو جاندے نے رون لاکھ پہننے مردان دا کام رونا نہیں ہوں دا مردان دا کام توڑا ہوں دا ہے توجہ نہیں فرمای نے رون او جیڑے میرے پاک امام علی مقام نو مجبور سمجھ دے نے رون او جیڑے اے سمجھنے کے امام پاک کچھ کار نہیں سان ساکتے توجہ نہیں فرمای نے میں یہ ساری انگلہ تھے ہمیں چاندھ بنت واس سے کہنٹے اور انشاءاللہ ہو ساکتا کہنٹے تو پہلے ہی موضو تے ٹائی کہنٹے بھی لامات تین بھی لامات لاکھ دے نے توجہ نہیں فرمای نے لیکن میں کافی دیر ہوگی تو اٹھے مزاج بھی ساڑنا نہیں رلے آلی اور رلنگے تو پھر میں نو کہن دی لوڑنی پہنی سانو انشاءاللہ تُسی آپ پہی آگھنا پہ یار چاٹو اور لا دے توجہ نہیں فرمای نے تو اہمیں بے قدر ہی نہیں کرنی چاہی دی میں قدر رکھ دے ہویا دین اسلام دی چند کڑی ہیں ہونے ادھر ویکھو دوستو امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دے کارپالیں ہمارے یعنی بی بیاں پاکہ بارے آلِ بی دیاں بی بیاں پاکہ بارے کہ جدو امام کربلا بچائے ادھر ویک بی بیاں پاکہ بے سبریاں ہو گئی ہیں ہاں جی خیمیاں جو ماذا اللہ نکل بہیاں انہوں پردیاں دے خیال نہ رہ گئے انہوں شرم و حیاء دے ماذا اللہ خیال نہ رہ گئے آکے تے حسین لجپال دے کوڑے ہیں دیا ٹنگان جب پاکہ آخ دیاں نا وچڑا نوویر بے ویرہ کدھر چلے ہیں تون ٹور کیوں ساڑھا سہرہ کاؤنے نا نے محمد دین تو جی تون کربان ہو گیا انہوں لفظہ دے گاور کریا جی ساڑھا سہرہ کاؤنے آجی تے کل یہی رہ جاں گیا میں نو سمجھ نہیں ہوں دی اے ممتاز قادری چودہ سو سال بعد توجہ نہیں فرمائی نے کئی لکھ تنخواہ توجہ نہیں فرمائی اپنی لکھ تنخواہ کئی لکھ پینشن برادری پورے جگ دی دشمنی چولی جو پاک ہے کسے دی پرواہ نہیں کردہ ہے کہ محمد عربی پچھے جان پر دیندہ ہے یہ ملکان دا پتر توجہ نہیں فرمائی نے غازی علم دین شہید لہا رہا تھا پتر ماں ویکھے جدو سزا بولے پانسی دی تی امم پاک آکے رون لکھ پین ایدھر ویک امم پاک آکے رون لکھ پین تی غازی فرماؤن امم مینو رونا نہیں کئی یا دے پتر پانیاں جو ڈبکے مار جاندے نے کئی یا دے پتر ہاتھ ساتھی موتا مار جاندے نے نہیں مام میں تیرا او پتر ہے جیڑا مدلی دے نامیں لگ کے جا رہے ہیں مینو رونا انہوں سچی بول یہ تے ملکان دے تے لواران دے بالان دا یہ آل ہوئے تی آج دے فوجی دی ماں فوجی دی پہن فوجی دی تھی فوجی دا پیو فوجی دا دادا فوجی دا نانا اونا نے پوچھے بھی سناو تیرا منڈا ملک پاکستان تو قربان ہو گیا ہے تی کننا کو غم نہیں وہاں دا غم نہیں ساڑا دے گھے سیر فقر نرد جینے پہاں جا گے بھی جو کیوں اخیر میں راشد مناصلہ پہاں ہواں میں عزید پٹی دا پہاں ہواں میں فلانے فوجی دا پہاں ہواں میں فلانے او میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی چودہ سو سال بعد جیڑا پاکستان دیکھ ٹوٹے تو قربان ہو گئے انہوں تے اکی کی توپن یہ سلامیاں دیتی ہیں جان اور بولو تو صحیح ہو یار رہی ہیں رہی ہیں وہاں دے اندر ٹیویاں دے اندر دیاں پیاں دیاں پیٹے کٹے چھتر پولا پہ بیندنے تے رنہ سیناں تو کپڑے لا کے تے مٹی سواپ آ کے تے ہائے ہائے کر کے حسین نو یاد کرن اے حسین لاجپال دی عزت نہیں اے حسین لاجپال دی عزت تعریف توصیف بیان نہیں ہو رہی قسم خدا تھی کر کے آنا اگر ایسی حسین لاجپال نو یاد کرنا سی تو میں پوچھنا باب فرید کیوں نہیں ہے جی یاد کیتا ہے اور تو اڈا شرک پور دا مینیان شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ انہو شیر پور شرک پور دا بیت آج بادشاہ انہاں کالے چندے کیوں نہ لائے دے کیوں نہ کوڑے کٹے بولتے صحیح ہو یاد تو یہ سارے ولی اس رہی حسین دا ذکر خیر کردے رہنے کہ جدو ان شیر خدا دے پتر دا ذکر خیر اندازی دل بزبر نہیں دل شیر بن جاندے سا بولتے صحیح نہیں تو میرے سوڑے ساڑا اسلام دا صدہ ہے رسول اللہ دا صدہ نے قرآن میرا دین ایسی شیعہ حسین تکنے لقوی حسین میرا دین سب تو والا ہے دین دا تقاضی ہے کہ جیڑا جیڑا اس تو قربان ہوئے گا الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دا مصداق بنیں گا سرداریاں جندیاں دین تو چل کے لب دیا نے دین تو قربانیاں دے کے لب دیا نے گل سلے آ اے پکھر دے میرا سی توجہ ہے جی اے پٹا کٹی علی کاؤں آج دی مجودہ کاؤں ساڑے بریلوی یہ لوگ ہو گئے سن دین تو بیزار نہ اولاد دینی اللہ رسول اللہ نہ مال دینی رب رسول اللہ نہ اپنی جان قربان کرنی رب دے دین تو بولتے صحیح نہ انہا روخ ہی بدل دیتا ہے کہ واقعہ کربلا ایمیں بیان کرو ایس اندازنال بیان کرو بجھے کسی دا اراد دا بڑے بھی ظالم نو حق کہن دا ظالم بہت شاہن واقعہ کیا سی نا یزید دے ہواری آنگے سن میری ابایت کر پاہمیں خلاف قرآن و سنت ہی میں حکم کرا میری ابایت کرو امام حسین آجپال فرمایا اے گال سادھے کاغذہ میں چی نہیں بولتے صحیح نہ یار کہ کسی دی نجائز منیئے اے گال سادھے کاغذہ میں چھو وہ کوئی غلام ہوئے وہ تو کوئی غلام ہوئے یا سر یا سر یا سر جائز نجائز ہر شاہ تو یا سر کردار ہوئے غلام دا کام بان گئے حسین تو میرا آزاد جنہ بارے پیر بہو بوز دے جتوہ دزاؤں کا ہوئے جھڑا کھڑکے دھڑکے ڈال جیندیاں کے گونج پہنچ ہے بندے تھوڑے چھوٹھیں دا کوئی مسئلہ نہیں سنزاؤکالے بندے جائید ہندے نے جیٹے ذکرِ حسین سنن تو دل ٹھر جان بس ساڑا سکھیاں دا سلطان فرما ہوگا ہے فرمایا آشک سوئی حقیقی جہڑا آشک سوئی حقیقی جہڑا آشک سوئی ماننے موسیقی تلواروں کھنے موچ تولے لکھے یاراراز مہیدہ علگیوں سے کھنے وہ سچا عشقی حسین علیدہ علیدہ وہ سچا عشقی حسین علیدہ سرکے میں نازمہ دنے ہو 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 ہرے نسان ہرے تحقیق ہرے غوثیہ توجہ ہے دوستو تو اس ساریاں گلناں تھوڑیاں تھوڑیاں سنان تو دم اقصد ہوئے آئے کہ دین ہی ایسی شہیاں جس دے ہر شہ قربان کرنا یہ مومن دی شان اللہ تعالیٰ دا قرآن سنونا اللہ جللہ شانو نیک جنت کی میں دینی قرآن ہے اِنَّ اللَّهَ شْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بول دینے یا قرآن تے بھی ٹھریا کرو یار نصیبو دے گانے تے بے ہی آئیاں دیں گلنا تے کتے ہیں یا لڑائیاں تے چانگرا مارنا یہ مردان دے کامنے باندہ مرد اللہ دے قرآن سن دینے یا مرد خدا دے واقعہ سن کے ٹھر دینے بول دے سا ہی نا یار ہائی درویخ اللہ جللہ شانو فرمایا جنت دینی ہے ایک سعودہ نال مولا کی لینے تکی دینے مرد آپ فرماؤں دا ہے مال بھی لینے جان بھی لینی پھر جنت دینی اور سعودہ ایسا ہے پہلے دینا پینا جنت بعد بجلپنی دکانہ دے جاویں سعودہ پیسا بعد بجل دے کے بھی سعودہ ادھار اللہ پہ جاننا ہے جنت ایسی عظیم شایہ جس نے پہلے جان قربان کرنی پہن دی مال قربان کرنا پہن دی پھر جاکے جنتیاں سرداریاں لابدیاں نے اے درویخو سوڑیاں معلوم ہو یا اللہ نے دسے آئے جنو جنو جنت لبڑی انہیں اپنی آ جانو ایسا بڑا سمال سمال کر رکھنے ہیں انہوں ون سمانے شواروں میں برگر کھوانے ہیں انہوں ون سمانے دیسی کیوں دیاں بوٹیاں لونے ہیں انہوں سمال سمال کرنے ہیں مامیاں دی ماما شکرے جاوے میرے پتر نو کنڈے دی ہواں نہ لگے بول تو سینا یار یہ جناب ایسا سمال سمال کرنے ہیں تکھیاں ماماں تکھیاں دیاں تکھیاں دیاں انہوں بچا بچا کے رکھنے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا اللہ فرماندہ اے ہو تو دینی یہی تو تاں سے جنت لبنی جیڑا جان بنا بچا کے مال بچا کے جنت تا تقاضہ کریں انہوں سرگو دیا لی لبے گی کیڑی جان گیا جیڑاں کتھاں میں پشارہ کرنے لیاں وہ رب وی علی اللہ دی جیڑی جنت دیا وہ تو برابا حسین اللہ جبال بانگو چوکے فکر نالی لافذیب بول تو سینا یار تو میں گل ساریاں سنا کے چند سمیٹ کے میدان چلیاں دی ایدھر بیکھو مسلمانوں ہون یہ جتنا طبقہ ہے کالے دنالہ حسین اللہ جبال نوں ہائے بچارہ شودہ اوہ 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 خسین دے غلام دے گرانے میں جو نہیں لبیا میں ستاج جی کہاں جنگ اوہ پانج مورم شریف بیان سے میرا جنگ تو انہوں پتہ ہے برادری ساری کالے دینا نہیں ہوتھے بیٹھی اوہ دوستہ میں نگال سنائی پیر سے اللہ جبال نوں جان دے جے میں اکو واقعہ سنا ہونا تھے میرے ایک تقریر مک جاڑی ہے سمجھلو بھی تین نہیں سے تقریر مک گئی ہے بولو دارا اک واقعہ سنا ہونا تھے کال مک جانی ایدھر دیکھو پیر سے اللہ جبال ایک قوم نے ٹٹے ہوئے ہیں اپنے بزرگان تو سانو اداکار تھے کنجر یاد نے اپنے بزرگ پہ ہوتا تھے یاد نہیں رہے جائے پیر سے اللہ جبال قوم دے جٹنے تو اٹھی قوم دے نے بولو دارا داؤ کنال قوم نے سیال جٹ ہون دے نے بولو دارا دار کھڑکے دار کنال کھوڑایچ جاتے کو سندو جاتے گوتا نے نا کو سندھیلا جاتے گوگیڑا جاتے قوم دے کون سان جات آپ مرشل کی نانے نے پیر میں علی شاہ تاہ جارے گوڑا دے حسنی حسینی سید دے معلوم ہو یا اللہ فرماؤ دا ہے میں تو اٹھے چیرے نہیں میندہ میں تو اٹھے برادریاں نہیں میندہ میں تو اٹھے کادکار تھے سونے کپڑے تھے بال نہیں میکھ دا میری نگاہ تو اٹھے دل تے اندھیے جنہ دل محمد عربی تے عشق بچ رنگیا ہوئے گا انہیں تسی میرے قریب تے بول تو صحیح پا میں جلائے دا رنگی آجائے پا میں مرشد دا رنگیا جائے پا میں جات دا رنگیا جائے پا میں ملک دا رنگیا جائے پا میں لوہار دا رنگیا جائے پا میں ترخان دا رنگیا جائے اے آ جی ہی اس لامتی قوم نے بنا شاہدی ہوuci جتہ آدھا منڈا ہوکے تھے فلانے آدھا منڈا ہوکے تھے فلانے آدھا منڈا ہوکے تھے سانو سمجھوں دانو کہ ظالمہ اللہ دے محبوب نے یہ ہو چیزیں دے مٹائیاں سانو بولتے سہی نیاردہ ہوکنا کھڑ کے دڑ کے نہ بولو سبحان اللہ پیر میر علی شاہ تاہی دارے گولڑا دے گولڑا برگے سید جنہ دے بووے تے چکے نہیں اس سے پیر سے خلیفہ سی جنہ دنا خاجہ کمرو دین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاک جان دے چہنگ سارا چنیوڑ جتنے پرلہ راکھا ہے الحمدللہ اسی بھی انہ دے در دے کتے ہیں بہت درہ اسی بھی چشتیاں ساڑھا سلسلہ پیر سے محر علی شاہ تاہی دارے گولڑا پیر بٹھان خاجہ سلیمان تاؤن صفیہ تاہ لگا جا پیر خاجہ نور محمد محاربی چشتیاں خاجہ کمرو دین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سن اڈا شیرہ با دے چنیوڑ روڑتے اسیتاہ صاحبیو تے جمعہ پڑھونے رہنے شیرہ با دہ وہ شیرہ کون سی وہ سی شیرہ سپراہ سپراہ کون ہے نا محرانو سپراہ دے نا وہ شیرہ با دا سپراہ سی تھی ایسی ایس پارٹی دا بڑا پاؤں کے جتھے خاجہ صاحب دی دعوت ہوگے تقریر ہوگے بڑیرہ سی گزمیدھار سی اُتھے انہیں پاؤں جانا بک بک کرنی بزرگان آل شیوہ سی ہوندہ بعد مذہبہ نا تو انہوں پتا ہوندہ بعد مذہب نہ پیونو بیندن نہ بزرگانو بیندن توجہ نہیں فرمائی لیں انہیں جنابیوں میں ہر جگہ دے بابیرانا پنگے لینے بابیرانا اکھاں کڑیاں ایک دن ایڈی دلیری کی تھی کہ اپنے کٹشیاں چمچینال سیال شریف آ گیا سیال شریف دے راج جتھے خاجہ شمس دین سے علوی رضی اللہ تعالیٰ دا دربار مبارک اس دربار دے رستج اپنا نلکہ چلوایا ایدھر وقت نلکہ لوان لگا تے خاجہ کمرو دین سے علوی آ گئے تو میں میں ہو گئی تے نلکہ انہیں لوا لیا تے خاجہ کمرو دین سے علوی انہوں گئن لگا اوہ کمرو دین آ تم انہوں ہر جگہ دے پانڈ نے تے سانوں بہی مان آنا تے لانتی آنا ساڑے ٹوٹو ساڑے پانڈ اسی جس پانڈے پانی پھی لیے تے توڑ دے میں لے میں تیرے راج لوای تے نلکہ نلکہ شیئے دا ہوئے گا پین کے تیرے سنی بانی جدو نینہ للکہ رہا آپ نے فرمایا سن ہون فقیر تو فرمایا نہ تیری قبر لبن لگی تے نہ تیرا نلکہ پانی دین لگ گئے تو سارا علاقہ ٹوٹ جائے میں پہنڈ تالی کو سال ہوئے نے چوکہ عرصہ نہیں سارا علاقہ چنے اور چنگ ایک تھو لے جا پنڈی پٹیاں تو لے گئے توڑ پیرباہ اٹھارا ہزاری تک سارا چنگ جاندے آپ نے فرمایا نہ تیری قبر لبنی ہے تے نہ تیرے نلکے پانی دینے قسم خدا دی برادری لب کھلوتی ہے ایسا خسے ہے وہ کنجر دی نہ لاش لبی نہ قبر لبی آج تک او سدھے نلکے نے پانی نہیں دیتا آج تک او تے لگا دی او تا پانی کسے نے پینہ نصیب بولتا سی نہیں یہ تے چودہ سو سال بعد اللہ دا غلی جو مو چوکڑے بولتا سی نہیں تے اللہ اومی کر دے وے تے حسین لاجپال پانی تو ترس دے رہے تے مجبور سان تے کچھ کر نہیں سان سکتے نہیں ایک اندھی تقدیر میں شیر پڑے اسی نا جڑا اسی غور نہیں فرمایا سر دے وے راز سر دے وے راز تقدیر گا لب سی سونے حسین لاجپال دا امتیان جنہوں کہیں دے نے آیا ہے تے پھر عشق کماؤنا کو خالا جی دا باڑا دے نہیں نا اور رانے دا عاشق ہوگے تے اپنی حرشہ قربان کر کے آکے رولتے گئے ہیں پرچاس نہیں آئی بولتے سی ہو یار تے جڑا اللہ رسول دا عاشق ہوگے آئی تے نکے نکے پتنگے وے پاچے 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 پتی نو جاندے نے دے شو لیانو جاندے نے پتا بھی ساڑ باڑ جانے ہیں یہ مشوق نہیں چھاڑ دے دے محمد اربی دا نوار ساپ اتر رہا پر سوڑ کے میں چھٹو ہوگے ساڑا میاں ساپ فرماؤں دا آشق برن سکھالا ناہی آشق برن سکھالا ناہی آشق برنا ساکھالا ناہی آشق برنا ساکھالا ناہی آشق برنا ساکھالا ناہی پتا بھی یہ بھی ساڑ باڑ جانا دے پھر پاچے پاچے گے خوشی خوشی تو میرا حسینی قدم پیشاں کھیچتا ہوگے گا ماذا اللہ اوہ ہی اپنی جان پر چاہوں دے ہونگے دے ماذا اللہ یار یہ سب اینا خبیشان دیاں بکواسانے کالے دلان دیاں بکواسانے تے ساڑے دو نمبر ملہ ٹکرےل توجہ نہیں فرمائی نے آدوزہ پر نواز دے کیوں ہاک سنا میں دے تھبو نہیں ہوں دے یہ کنجر تھبو کو مون واس دے پھر چوٹ بولنگے نبی سنے لاجپال دے نوازے دی شان انج بیان کرنگے کہ ترس آوے توجہ نہیں فرمائی یہ اپنے پتر میں آکے پتر ہو توبہ توبہ جو حسین لاجپال دے کرانے نالوئی حق بول کے پترا تو نا کدھر حق بول بھمیں بولتا ہی نا تاہن کر کے آنے تاہن کر کے مسالہ پڑی یا پھر نا پھائی جائے نا تو اپنی نبیڑتے نوہور نہ لکھی تو گٹھڑی سمالتے نوچور نہ لکھی بولو دے صحیح یہ ہوئی طریقہ ٹھیک یا کہ اپنی نبیڑتے نوہور نہ لکھی تو اپنی گٹھڑی سمالتے نوچور نہ لکھی بھی چاچین لگا رہوے تے اپنا کار بچانو لگن رہن دے اب بول دے صحیح مامین کو کٹن دیا تے کٹیچے پہ تیرا پہ ہو تے محفوظ ہے اچھا لیا ایک اسے بے ایمانہ دا عقیدہ تے ہو سکتا محمد عربی تے کٹے تے ظلم نہیں ہوندے محمد عربی تے غلام کھڑ کے دھڑ کے نہ بولو جا تو جنہ دے کرو دین نکلے ہیں اونا دا عقیدہ اونا دا نظریہ ایک ویسی سنے نبی فرمائے ابوہ رہ را حق کاکھنے نہ وقت تو پہلے مہوتے نہ تیرا کوئی ٹکر باندھ کر سی بولو ذرا اے میرے حسین اللہ جپال نے اپنے نانے محمد اے نا فرمانے علی شاہ نومل حسین خاتر رکھے جڈی مردے کو وڈے ظالم جابر کھڑوتے سان اونا کیا بیعت کرو میری توجہ نہیں فرمائی ابن زیاد نے شرط کیسی ہے میرے کو فتاوہ رضویہ شریف ہے انتوہ دی پہلی باری باہ ہے الحمدللہ تاندرس زینہ دے بیٹھے ہو علماء بیٹھے ہیں دے دونان میں ٹھنڈ پہنڈا دراجین دیاں کے بولو سبحان اللہ اے اے یعنی اے اے تے میرے استاد نے تُس جاکو گئے علماء نہیں میں انہیں کھڑے سکھے آئے بولو دلدہ اپنا فائینے ساٹھے دوست نے ساٹھے محسن نے ساٹھے استاد نے اے در ایکو دوستو فتاوہ رضویہ شریف دے اندر جڑی امام علی مقام دے متعلق گا لکھی صرف اور صرف کوفیاں دے خاتا ہے سن تُس ہی سارا جان دے کوفیاں خاتا بے جے سن کوفیاں دے خاتا تے امام پاک تشریف لے گئے جدو وہ بدعہد ہو گئے قطار سن شاہ علی نالوی گداری ہونا کیتی سی پاک حسن نالوی گداری کیتی سی تان صاحبہ روک دے رہے اوہ سینڈ سونے نہ جاؤ وہ بڑے قطار میں اوہ نہ توڑے باپ نالوی گداری کیتی ہے توڑے پائی نالوی کرنی ہے توڑے نالوی کرنی ہے جب تو وہ بعد آہد ہو گئے بعد کردار بن گئے اہی در میں کیرہ پہ گیا کربلا دیا اندر میرے امام علی مقام فرمایا وہ تُس ہی میں وہاں پہ ہی سبیاں سی چھے ٹھیک ہے میں تو انہوں چنگا نہیں لگا تو میں نے مدینے جان دیوں میں نے پیشہ جان دیوں توجہ نہیں فرمائی ابن زیاد جیڑا گورنر سی یزید پلید دا اور شمر جیڑا ہوندہ اے ایسی فوجی انہیں کہا نا امام آج تو ساڑی بیعت کریں گا ساڑی پامے اسی تو انہوں قرآن دے خلافہ کیے پامے وہ سنت دے خلاف ہو گئے پامے دین دے خلاف ہو گئے تو انہوں بیعت کرنی ہی بینی ہے تو سچی بولو ہے آج دا مومنٹ کسے بھئی مانو ووٹ نہیں پاؤں دا بول دے صحیح بول دے یار آج دا مومنٹ کسے بھئی مانو تو حسین نا جب پالو نا خبیشان دی بیعت قرآن و سنت دے خلاف کی میں کر لیندے بھئی ایس نکتے تھے میرے امام دی شادت ہوئی ہے میرا امام قیم رہا ہے بول لیا بول لیا بے صدری بولو دے صحیح نہیں یار میں ہون ایک گال سنا کے جو میں وعدہ کیتا ہے وہ کر کے تھے اجازت بولو دے را اے تے جتے دین اترے ہیں انہوں نے جو ثابت کر دے میں بے صفرے آ اے در رویخ میں جنہ دے کروں دین نکلے آئے تے مدنی دے غلامہ دے کار پہنچے آئے دو نا یاران دی گال سنا کے اجازت سنا دیا لو پہلے قرآن سمات فرمالو کھڑ کے دھڑ کے نہ بولو چا سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جلہ شانو فرماؤن لئن الذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تہزنوا وابشروب الجنہ وابشروب الجنہ اللہ تک تم تو عدو توجنال بول سبحان اللہ میرے رب العالمین فرماؤنگا بے شاک جنہ کیا ساڑا رب اللہ لفظات غورت قرآن سڑایا ترجمہ پیشکر لگا میرے رب العالمین فرماؤنگا بے شاک جنہ کیا ساڑا رب اللہ جنہ کیا ساڑا رب اللہ ساڑا پالن ساڑا مالک ساڑا خالق کون اللہ ساڑے نفع نقصان دا مالک کون اب بول دیجئے اپنے رب جان دیجئے اپنے خدا دی مارفل رکھ دیجئے تیرا پہ سونا فرماؤں گا قرآن مجید اندر فرقان حمید اندر جنہ کیا ساڑا ہی لیجئے ساڑا مالک ساڑا پالن ساڑا خالق ساڑے نفع نقصان دا مالک کون اللہ میرا رب العالمین فرماؤں گا پھر اینا کہہ فقط کہہ کہہ نہیں رب العالمین فرماؤں گا پھر جدے اس میں قائم ہو گئے اس میں قائم ہو گئے ڈٹ گئے قائم ہو گائے عیدر رب العالمین فرماؤں گا ایسا لوگ کا تو فرشتے نازلوں دے رہے فرشتے آنکھ کی آنکھ دولے گھبرانا نہیں غم کرنا نہیں خوف کرنے نہیں اور جیسے جنتا توانال وعدہ کر دے رہے ہیں اور جنت سجی پہی ہے جا تو لہا اپنے جنت چھوٹر جا سادگینا ترجمہ سنا سورچ چاہے ہو ساکتا تھا پول گئی ہو پی راب فرما ہوں دا بے شک جنا کیا ساڑھا رب ساڑھا پالنالا ساڑھا مالک ساڑھا خالق ساڑھے نفع نقصان دا مالک جی او میرا نقصان جاوے گا جاگ سارا جڑ کے میرا پلا کر سکتا تے جی او میرا فیدہ کرے گا جاگ جڑ کے میرا نقصان کر سکتا جب تک اے یقین نہ ہو بندہ مومن نہیں بندہ تے خالی یقین رکھڑا نہیں مرد دم تا کستے کیم رینا تے جیڑا رہ جاوے انہی نام کی ملدہ ہے رب فرما ہوں دا فرشتے ہوں دینے جان کنی بے لے فرشتے آکے آکھ دینے او غلام رسولہ او غلام او زینہ قبرونا نہیں غلامہ نہیں کرنا جیس جنت آبادہ تو اڈینل کیتا گیا سی نا مولوی آکے دا سدہ سان پیر آکے دا سدہ سان قرآن سناؤنا لے کہیں نہیں سان کہ جنت ملے گی دین تے چل غلامی مصطفیٰ شا نمائیان پڑھ روزے رکھ حاج زکاة تنکر شریعت مصطفیٰ مطانچوی سجا مانچوی سجا لہو جیڑے بادے ہوں دے رہنے نا بے ہوں نابدہ بادہ سچا ہو گئی او جنن سجی بھئی اے بیلیو اے نوں کہیں دنے استقامت کی یہ کہیں دنے بولو 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 استقامت قیم رہنا میرا حسین قیم ہویا ہے کہ نہیں استقامت ہے جی میں دی حسین اللہ جپال کو لے استقامت ہے کسے کو لے ہو ساک دی اے ہن قیامت تک دے مومنانو ارشاد ہے اللہ خالی اللہ اللہ سارے ہی کردے نے اب بولو ان دے حکمانو مننا انو سجدے کرنا شیطان سجدے کردہ سی حکم نہیں سی مننیا بولو تو صحیح فرشتیاں سجدہ بھی رابنوں کیتا تھے حکم ہی میری گلدہ مجھو کیوں کہ تو گلنہ کھولا تھے پھر سواد نہیں کھڑ کے درگاں بولو جا عبادت بھی اللہ بھی حکمیوں سے وعدہ مولا شریک دا مولا تائی مومن رکھ دا ہے ایدھر میں فرشتے کی تو رہے نمبر لے گے سان فرشتے کی تو نمبر لے گے سان ایبلیس فرشتیاں دا استاد سی اندھے گر ویج لانندہ توکہ دو آئے فرشتے اللہ دا حکم مان کی آدم علیہ السلام دے سجدوں میں جنگ پیسی ایبلیس ساکڑے آن سی کی کہیں دا مائی آگنہ بڑھے آن اوہ مٹی دا ہے اے رب بولا لامینہ میں تے تینوں سجدہ کرنا آن تے کر سکڑا مائی سدھی اگے چھکڑا لئی ایدھر ہوئے ایتھو پر بادو آتے لانندہ توکہ پہ گیا راب سوڑا بھی یہ ہوئی سانو تانو تازرے آئے اوہ مینا اوہ میرے آب بندو آئے اوہ محمد عربی دے غلامہ سجدہ بھی سامل کرنہی اوہ کو بھی ساڑا ہی ملنہی اس دے قیم ہو جاوے گا مرد دے لے فرشتے زیارت کرو سن تے بشارت دین گے اے قیم ہونواستے تنو قرآن سنا دیتا ہونوادے دے مطابق آخری سنے نبی اللہ جپال لاندے مدنی دے غلامہ دا کردار سنا ہوا پتہ لگے پتہ لگے مدنی دا ہر ہر یار حسین دے سنت ادا کر گیا بول دے سہی نہیں جنگ اہود دا موقع اسلام دی تجھی جنگ ہوئی جس دا نام جنگ اہود ہے پہلی جنگ پہلی ازاد دی کافران تو سانو ہوئی مشرکان تو سانو ہوئی ازاد مسلمان جدو ہوئی ہے جنگ پتہ نال ہوئی ہے اب بولو تو سید کدھی وہ ٹانال ازاد ہو سکتے ہیں تو کدھی گول میں کان فرسان تو بے گے ازادیاں لب دیا نہیں ازادی جدو ہوئی لب دیا پتہ لاؤنہ لب دیا اہود لاؤنہ لب دیا خندق لاؤنہ لب دیا ہنین ناؤنہ لب دیا پر سبت کے جامان آج دے مسلمان دے مزایت و صدق جامان ساڑیاں اقلان دے صدق جامان توجہ دجی جنگ اسلام دی جنگ اہود ہوئی یہ ہے ایدر ایک سامنے کافران دیا فوجان ایدر مدنیلہ جبال دے غلام تے جنگ دا لڑن دا طریقہ اداسی سفا لک جانیاں آمنے سامنے سفا لک جانیاں ایک ادرو بندہ نکل لیں ایدر ایک مدنیلہ جبال آم نکل لیں دیکھ دے جنگ للکار نا اپنا اپنا دس نا خجمے شیر خدا دے مقابلے جب مرحب آیا سی آخ دائے میری ماں نے میرے نا مرحب لکھیا رکھے آئے ماں دشمنوں چیل پھار رکھ دے دینا میرے شال ہی نکلے آپ نے فرمایا میری ماں نے میرے نا حیتر کرار رکھے آئے اور میرا کام میں میں دشمنوں پھے کے چیل پھار کر رکھ جانا ہوا آج پتہ لگ جانے محمد عربی دے غلام دے ہاتھ میں جھات جہ دعا ہوئے گا پتہ لگے گا سرگو دا کنی میل دورے پتہ لگے گا پتہ لگے گا ہرے تکمیم ہرے رسال ہرے تحقیم ہرے قاسیم اے دلے بھلا جبالا اے جنگاں دے تری کیوں دے سان ایک ہی جنگ فوجی باٹنا دے بامب لاہور فوجی باٹنا دے بامب باٹھانے رات دکے جنہ دا کو سور ہی کوئی نہیں اوہ بچے بال بھول سارے سار مہار گڑے اے جنگ نہیں اے ظلم ہے آج محمد عربی دی تلوار میں کتے بھونگ دنے کہ اسلام اخلاق سے پھیلے تلوار سے نہیں پھیلے میں کہا کتے آق کی پیابا کمارنا محمد عربی نے بیاسی جنگہ لڑیاں نے ہر جنگ بھئی تلوار چل لیے تو ایٹم نو نہیں رونے تلوار تو بھونگنے ایٹم نو نہیں رونے تلوار دیکھا ممبائے بلالور کی فصل بچاؤنی ابو جہالور کی فصل دیکھا دلاؤنے اب بولو دوستو جمیں جٹ سپرے کردہ ہے کی کردہ بولو فصلو ساڑا نواز تھے یا پیڑیاں بوٹیاں ساڑا نواز تھے سچ بھی بولے آجے پیڑیاں بوٹیاں اسلام دی جنگ دے ہوئی طریقہ ہے تلوار چون چون کے ابو جہالورگے ابو لہورگے عبداللہ بن عبی ورگے منافقان دیکھ ڈاٹے لاؤن بھی تے بلالورگی سون این فصلو کہوں دی اے بولتے صحیح نہیں کیوں تلوار کو تمیز ہے کنو مارنا ہے کنو نہیں مارنا اور سنے نبی فرمایا کافرانا لڈ دیاویاں کافران دیا اورتا نو نہیں مارنا اور بولوے تو انو پتہ لگے تو ڈاڑدین کی تو اڈے نبی رحمت اللہ لالامین دی رحمت اللہ لالامین ہی تے سننا کافران دیا اورتا نو کافران دے بچے آنو کافران دے بڑے آنو نہیں مارنا جب تک وہ آگ کر کے ویر کے تو اٹھے سامنے نہ ہوں جیڑے نبی دی تلوار کافران دے بال کافران دے بھڑے کافران دیا بھڑیاں نو بچاؤں دی وہنو آج امتی آکھیں اے بے فلکی ہے تے پیڑا کامے آ تے جیڑا بمب اب بولو ہے شیع کونی جھڑ دا نہ ڈڈی نہ مچھی نہ ویڑ نہ کتا نہ بلا نہ انسان نہ بچہ نہ بڑا نہ بی بی بولو تو صحیح یار اوہ آج اس قوم دے نظیق ہو رحمت ہے تے پھر سمیلہ بھی بڑی دور جاڑ گئے ہیں محمد عربی تو بہت دور ہو گئے ہیں بولتے صحیح نہیں جل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایدر ایف الاجبالہ امنے سامنے فوجانا گئے ہیں اور آکے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے دو یار جنادنا حضرت عبداللہ ابن جاہش اور سیدنا سعج بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں یار جن کر نماز سے تیارنے نیاناوی جو دلواراں کا ڈی بیٹھے نے حضرت عبداللہ حضرت سعج بن عبی وقاص نو فرماؤ دے لے اوہ سعجہ اوہ دلواراں کا نامدار دا جان دیا جان دیا فرمانے آلی شان نہ سڑاوا اگو عاشق سن اگو غلام سن این یا کہ آؤ ایس عبداللہ کافر سا بنے نے تنو نبی دا فرمان چیتے آگے آئے اوہ تے بہانے لب دے سن ہی لے کر دے سن اوہ یار دی گلکی دے کرنا میں چپے جاؤے سوڑے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تے سوڑ جائیے حضرت سعج بن عبی وقاص فرمایا کیوں نہیں سڑاؤ دونہ یار جنگ ابتدا ہو لگی ہے بلکل تیار ہے اوہ نہ صاف توڑی ایک پاس لوکے بہنگ ہے کہن لگے حضرت عبداللہ ابن جاش کہن لگے ایسا آگا میرے آقے نامدار فرمایا ہے جڑا کافرانہ لڑن تو پہلا پہلا کافرانہ لڑن تو پہلا پہلا جہاد کرن تو پہلا پہلا جیڑی بھی تو آمندہ ہے اللہ قبول فرماؤں دا ہے صدق جاوہ صدق جاوہ پھنچہ دویں نبی سوڑے لاجپال اللہ فرمان سوڑے حضرت سعج بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نصرکار تھے دونہ یار اتنے جنگ کہن لگے کیوں نہ ہو لیڑا سا دعا منگنے حضرت سعج فرمایا اے عبداللہ پہلے میں دعا کرنا ہوں تُسا آمینہ کھڑے حضرت عبداللہ فرمایا پہلے میں دعا کرنا ہوں تُسا آمینہ کھڑا ہے ایدھر ہوئے دونہ یار اس گلت راضی ہو گیا حضرت عبداللہ حضرت سعج بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نصرکار ہاتھ اٹھا ہو اللہ دی بارگاہ جو ملت جیو اتنے جا کر دے مولا ہوں میں اس جنگ دے امبر کافرانہ لڑا کافرانہ بڑو بڑو پوپاں گاٹو لاما بڑے بڑے پوپاں بڑے بڑے کافرانہ گاٹو لاما یہ نہ دیا تلوارہ کھو کے یہ نہ دی گاٹو لاما یہ نہ دی نیوزے کھو کے یہ نہ دی ڈھٹا مجھ مارا جو تو فاتحہ بڑھ کے غازی بڑھ کے مدینے جاوان لوگ کی آخر اے ساد پیا جنگ آئے جنہیں فلانے کافرانہ گاٹا لائے اے ساد پیا جنگ آئے جنہیں فلانے کافر تو تلوار کھو لئی سی اے ساد پیا جنگ آئے جنہیں فلانے کافر دی زیرا کھو کے انہیں گاٹا چلایا سی میری اللہ دی بارگاہ جے دعا ہے حضرت عبداللہ نے آمین فرمایا اب بولو اب بولو اے سبان اللہ حضرت عبداللہ نے حضرت ساد پر نبی بکا حضرت اللہ تعالیٰ نے سرکار دی دعا تھے آکھیں آمین اور حضرت عبداللہ فرما میں نے اے سادا اور جڑی میں دعا کر لگا میرے پرابا اے میرے ایارا ٹھٹو آمین آکھنائی یہ دینے ہو سکنا سی کہ نبی دا یار اتو تو آمین آکھیں اے تو آدے ساڑے بھرگی ہو سکنے اے محمد عربی دینی کہا دا فرادی آفتے سا مقدد مقدد نسنائے مقصود سی میری دعا اے ڈی وڈی اے ڈی آلہ آئے تاکہ کیام تک نہیں ہونا لے لے پتہ لگ جاوے نبی دی یار کی کچھ گربان کر سکنے اے دروی اے دروی ہونے دردی عبداللہ ابن جاہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاچ ملتجی ہے ارض کر دنے مالا ماں تیرے رنگ رہا دے اندر لڑا کافران اور جہاد کرا لڑا لڑا شہید ہو جاوہ لڑا لڑا شہید ہو جاوہ لڑا لڑا شہید ہو جاوہ دشمن میرا نک مٹ لیں میری آنکھیں کٹ لیں میری جبان کٹ لیں میرے کن کٹ لیں میرے ہونٹ کٹ لیں میرے کیما کر دیں اس حالت دے اندر میں تیری بارگاہ جاوہ تو پچھے عبداللہ اکھاں کتے چھاڑے میں ارض کرام اولا تیری تو تیرے محبوبتی محبت وجہ دے آیا تو پچھے عبداللہ کان کتے چھاڑے زمان کتے چھاڑے ناک کتے چھاڑے اپنے آزاں کتے چھاڑے میرے کھربا جاوہ مولا تیرے تو تیرے محبوبتی محبت وجہ دے آیا اور ایک جی ہو رہا سب نے دعا کی تھی دونے یارہ دعا کی تھی دونے ایک دو جواز امینہ کیا جدہ جانے شروع ہو گئی حضرت سعید بن عبی وقاس نے کافران نے گھاٹے لائے اونہ دے چھکے چھوڑائے تیر حضرت عبداللہ جی نے دعا منگی سی اللہ اوہی ہی کی تا بولتے سینا یا ہن سچی بول اے تے غلام دا حال اے کہ اللہ در آج میری حال سے کٹی بٹی جائے اب بولو تو صحیح نہیں اللہ پوچھیں کہ اے عبداللہ کھاں کتھی کن کتھے چھڑڑایاں زبان کتھے چھڑڑایاں تو میں کیا کھاں سنیا تیری محبت تیرے محبوب دی محبت جیان شاہ مہار آیا ہن دس حسین میرے دا کی مقام ہو رہا ہے اب بولو دے صحیح نہیں آج دی تاریخ دے اندر انہوں محفوظ فرماؤ بولو دے صحیح انشاءاللہ العزیز زیادہ نہیں زیادہ نہیں تو اڑیاں نمازاں جنازے بچ جانگے انشاءاللہ العزیز آج دے جنے نمازاں سنی نام دے رہے گئے سنی سنی نہیں لابدے پہ قسم خدا دی پیر میرے لشاہ بھر گے میاں شیرہ ربانی بھر گے رحمت علی کانگ شریف آلے ایسے سنی ہون جاناں جو نہیں لابدے بولو در ازاو خناب دگر دنی نے ٹکرے علم اللہ نے ممبر ویچڑ نہ لے مسیحیت نو کھان نہ لے بولو دے صحیح مدرسیہ نو لٹڑ نہ لے پیر دو نمبر نہ مراد کٹا چنگا لگ جاتے کٹا غیب بکری چنگی لگ جاتے مرید دیتے بکری غیب ککڑ چنگا لگ جاتے ککڑ گیا این کال جن بن گئن پیر تو بجھوں نے فرمائی نہیں پیر ہوں تے سن جیڑے مرید کل جا گیا کھنا پترہ تینو کچھ ہیں لوڑ ہوئے تے سانو حکم کریں بولتے صحیح نہ یار پیر مریدہ کل جا ہوئے تے سال کرزہ ہی نہ لبے اے پھر سمجھ پیر نہیں کوئی بلان پھیرا پا گئی بولو پیر ہوئے تے لہرہ بیرہ ہو جانتے کاروچ رامتہ ہو جانتے سمجھیں ہون کو پیر بندے دا پتر آیا ہے بول دے صحیح ہو دوستہ انشاءاللہ العزیز اے تانو درویش سادہ جا پولا جا پائی اسمان انشاءاللہ العزیز چدر زبان نہیں چرب زبان نہیں ایار نہیں مکار نہیں سادہ جا لیکن اے نہ ضرور ہے تو اڑیاں نمازاں باچ جانگی ہیں جڑیاں سردیاں گرمیاں مند کر کے پڑھو گے نا انشاءاللہ نمازاں تو اڑیاں ٹھیک ہوں تب جو ہے جی اے اللہ تعالیٰ دی بار دیا جا دعا ہے سن سب نو جی وہ شیرِ باد اللہ سنانے دیتا آو فرونجو ہے نا مر گیا مردوں دو آج تا گوندی قبر نہیں لبھی تنل کے پانی نہیں دیتا بولو دسی او کل کار رہا ہے ساں شیرِ باد علی ذرا جین دیو کہ بولو سبحان اللہ آخری کلام تقریر دیکھتے تھا ہم سنا دیا سبک اموز نصیت اموز لیکن سیانیاں بندیاں ماز آجا پاک نبی دیں دردے آجا آجا پاک نبی دیں دردے چھڑ شیطانی آجا پاک نبی دیں دردے چھڑ دیں ٹی وی کنگر خالے آجا پاک نبی دیں دردے چھڑ دیں ٹی وی سیتا پاک مدینے آجا آلِ بیت صحادہ والا او یارا آلِ بیت صحابہ والا او علم تینوں سمجھا مجھ کر لے توبہ یار منال ہے اے خوکر سمجھا جی آجا پاکی نبی دے دردتے بولو اے سنت والے کپڑے پاوی بنٹنگ ریز چھوڑی نا ماں تو سمجھا جی توڑے بڑے چاندی ٹھا رہی تے لہر بھی یہ کوئی سنائی دا تو جو نہیں فرمائی پورے پاکستان چی کچھ بھی نہیں تو ہنے سنائی آلی یہ تو سمجھے لے تو ہنے دوائی دیتی جو پاتھ گئی تھی انشاءاللہ خیر ہی ہو جائے گی شکر جاندی رہ گی سنت والے کپڑے پاوی اے پینٹنگ ریز چھوڑی نا انسان لادی شکل ہے سونی کھوٹے آ پیچھے مرینا اے انسان لادی شکل ہے سونی کھوٹے آ پیچھے مرینا خوٹے آ پیچھے مرینا غیرت دین ایمان بجھا لے بولو دو زینہ یار غیرت دین ایمان بجھا لے اے خبر ایک نیا ساواں جی کر لے توبہ یار ممال ہے اے خوگل سمجھا لے آ جا پاکی نبی دے دردے اللہ جللہ شان ہو سب دوستان دی حاضری ساڑھے پرامہ دی محبت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاچ قبول فرماوے اس مسجد نو آباد فرماوے اس مسجد دا تامن کرنا لے خدمت کرنا رہن دے اللہ تعالیٰ انہا دے کرانو دنیا میں چوی آباد فرماوے آخرت چوی آباد فرماوے صدقہ حسین لجپال سانو ہدایت رکھے اور ہدایتے ہی موت عطا فرماوے دعا کرئے اینج کرو سارے دوست ایک دفعہ آل احمد شریف تین دفعہ کھل شریف اول آخرت روشری پڑھ لو